بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے سپیشل پروگرام رمضان منیجمنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصف الرحمن سنان رمضان المبارک انسان اور خاص طور پر مسلمانوں کی زندگی میں ایک بہت زیادہ اہمیت کا حامل مہینہ ہے یہ رحمتوں برا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی انعام سے کم نہیں ہے ہم اگر صیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا بطور خاص احتمام فرمایا کرتے تھے اور اس کی تیاری اس مہینے کے آنے سے کافی پہلے شروع کر دی جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق صحابہ اکرام اور اس کے بعد اصلاف امت میں یہ ایک معمول چلا آ رہا ہے کہ اس مہینے کو باقاعدہ ایک منظم انداز سے گزارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس کا رمضان اچھا گزرا اس کا پورا سال اچھا گزرے گا اور جس کا رمضان غیر مرتب غیر منظم گزرتا ہے اس کا پورا سال غیر مرتب اور غیر منظم گزرتا ہے تو اس حوالے سے رمضان المبارک کی بہت زیادہ اہمیت ہے یہ وہ مہینہ ہے جو ہمارے لیے ایک ٹریننگ سیشن کی حیثت رکھتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ٹریننگ کا جو ایک دورانیا ہوتا ہے اس کی زندگی میں ایک بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے آپ جتنا منظم ہو کر اور جتنی بھرپور سٹریٹیجی کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ اس میدان میں آتے ہیں اور ان سیشنز میں شامل ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ اس سے مستفید ہو کر باہر نکلتے ہیں تو چونکہ رمضان کی آمد آمد ہے ہم چاہیں گے کہ ہم ناظرین کو بھی کچھ ایسے فوائد پہنچا سکیں کچھ ایسے امور کچھ ایسے ٹپس دے سکیں جس کے ذریعے سے وہ اپنے رمضان کو منظم کر سکیں جامت و رشید ہمارے ملک کا ایک بہت معروف ادارہ ہے اور ہمارے جو ادارے کی خصوصیات ہیں اس میں ایک بہت بڑی خصوصیت ہے وہ یہ بھی شامل ہے کہ مسلسل یہاں کاملہ چاہے وہ فیکلٹی میمبرز ہوں یا ایڈمنسٹریٹیو ڈپارمنٹ کے لوگ ہوں یا اس کے علاوہ جتنے بھی افراد جو اس ادارے سے منسلک ہیں ان کی تربیت کے لیے اور ان کی گرومنگ کے لیے مختلف ورک شاپس کا احتمام کیا جاتا رہتا ہے اسی سلسلے کے ایک کڑی تھی ہمارے جامت و رشید کے ایک سینئر استاز بہت محترم ہمارے جناب حضرت مفتی فیصل احمد صاحب نے پچھلے دنوں ایک سیشن مرتب کیا اور اس کا انعقاد کیا گیا ویٹس ایپ کے تھوہ یہ سیشنز ہوئے اور جو بنیادی اس کا موضوع تھا وہ یہی رمضان تھا کہ ہم رمضان کیسے گزاریں اور ہم اپنے رمضان کو کیسے مرتب کریں یہ تین دن کا ایک سیشن تھا اس میں مختلف جو اس کی تفصیلات ہیں وہ ہم حضرت مفتی صاحب سے بھی معلوم کریں گے تو ہم چلتے ہیں جناب حضرت مفتی فیصل احمد صاحب کی طرف تو سب سے پہلے تو میں حضرت مفتی صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کورس کا آپ ایک جو آپ نے کروایا ویٹس ایپ پر اور ایک بڑا ہی ایک مصبت استعمال ہمارے سامنے ایک اور آیا کہ ہم ان سوشل میڈیا کی جو ہمارے پاس ٹولز ہیں ان کو کیسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے بنیادی اہداف کیا تھے اس کے شرقہ کیا تھے اور کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ میسج کنوے کیا گیا اور کیسے ان کو یہ چیزیں فراہم کی گئیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یہ رمضان منیجمنٹ کی ایک ورکشاپ اور اس کا آئیڈیا تو کافی پرانا تھا اور پچھلے سال گریٹ ویز ایک ادارہ ہے اس کے مفتی عبد المتین صاحب نے ایک ورکشاپ رنج کی تھی تو وہاں سے آئیڈیا مجھے اچھا لگا پھر میں نے اس کو لیا اس پر کام کیا تو اور بھی ہمارے منیجمنٹ کے بہت سارے اسازہ ہیں سلمان آمار صاحب ہیں ریزوان صاحب ہیں تو جامت رشید میں شاہد صدقی صاحب ہیں اس طرح ہمارے بہت سارے حضرات ہیں جو کہ منیجمنٹ کے حوالے سے اچھی مہارت رکھتے ہیں تو ان سے بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہوئی تھی پھر رمضان منیجمنٹ کا ایک آئیڈیا آیا تو ذہن میں یہ آیا کہ ہم ہر چیز کو تو پیشاورانہ انداز میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو ہماری دینی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ عام طور پر ہم پیشاورانہ انداز میں نہیں کرتے اس کی سادی سے مثال ہے کہ وہ آدمی جو صبح ڈریس کوٹ پہن کے بہت اچھے ڈریسنگ کر کے وہ جاتا ہے یعنی اپنے آفس جاتا ہے وہ اثر کے وقت میں ایک پھٹیوی ٹوپی سر پہ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو یعنی نماز کے وقت آکے اس کا ڈریس کوٹ بھی سارا آگے پیچھے ہو جاتا ہے اور اس کی پروفیشنلزم بھی انتقال کر جاتا ہے تو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے بالکل ایک الگ انداز تھا یعنی جیسے آپ نے توجہ دلائی کہ رمضان المبارک کی تیاری رجب سے ہوتی تھی اور آپ دیکھ لیں کہ تاک راتوں کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتقاف کا احتمام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات میں جا رہے ہیں تو پہلے مینہ میں ٹھہر رہے ہیں تو مینہ میں تو کوئی فرض واجب ادا نہیں ہوتا مینہ میں آپ پہلے پلاننگ کرتے ہیں زہن بناتے ہیں اس کے بعد جب آپ عرفات میں جاتے ہیں تو آپ بالکل عبادت کے لیے تیار ہوتے ہیں جو ہے منظم کر کے کریں اور اس کی پہلے سے تیاری کریں ہمارا افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارا دنیا کے اندر تو یہی اپروچ ہے یعنی دنیا کے اندر ہم اپنے کاروبار کو جو ہے زائنی ہونے دینا چاہتے ہیں ہم اپنی آفس کے اندر ترقی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں لیکن دین کے اعتبار سے بارہ یہ ہمارا ایک ڈرو بیک ہے تو لہذا اسی بات کو لے کر پھر ہم نے اس ورکشوپ کو دیزائن کیا اور یہ ورکشوپ جو تھی تین حصوں میں ہم نے اس کو کیا ایک سیشن ہمارا تھا اس سٹرٹیجی بلڈنگ پر کہ ہم حکمت عملی بنائیں کہ ہم کیسے کریں گے اس سے ہمارا ذہن تیار ہوتا ہمارے آس پاس کا محول تیار ہوتا اور پھر ہم کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں دوسرا ہمارا سیشن تھا کنٹرولنگ کا کہ ہم اس کو ایمپلیمنٹ کیسے کریں گے کنٹرول کیسے کریں گے اور تیسرے سیشن میں ہم نے اس پر بات کی کہ اگر اللہ نے چاہا اور ہم نے یہ کر لیا تو پھر ہمارے آؤٹکمز کیا ہوں گے اور ہم رمضان کے بعد جو ہے ہماری زندگی کے اندر کیا تبدیلی آ چکی ہوگی تو یہ ہماری بیسک اس کے اندر یعنی ایک سیشن وائز ایک ترتیب تھی الحمدللہ سات سو سے زیادہ خواتین و حضرات جو پوری دنیا سے متعلق تھے جو بھی مسلمان تھے تو وہ اس کے اندر شریک ہوئے اور تینوں دن بھرپور ان کا یعنی اس میں جوش و خیروش رہا اور انہوں نے اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں بنا بنا کر بھیجیں یعنی چارٹس بنا کے بھیجیں مینیوز بنا کے بھیجیں اپنا انہوں نے کہا کہ پہلے ہم یہ کر دیتے ہیں وہ ہم یوں کریں گے تو ماشاء اللہ ایک بڑی اچھی ایکٹیوٹی ہوئی تو میں یہ جانا چاہوں گا کہ جو مثلا پہلا سیشن تھا آپ نے کہا کہ پہلا سیشن جو سٹریٹیجی بیلڈنگ کا تھا کہ ہم حکمت عملی تشکیل دیں گے اور باقیدہ ایک پروگرامنگ ایک پلیننگ ہوگی کہ ہم کس طریقے سے اس مہینے کو گزاریں تو یہ جو حکمت عملی بنانے کا جو سلسلہ تھا اس کا کیا طریقہ کار تھا یعنی اس میں لوگوں کو کس حوالے سے کس پہلو سے جو ہیں وہ جو ہمارے پارٹسپینٹس تھے ان کو کیا ہدایت دی گئیں کس حوالے سے دی گئیں اور کیا ہم نے اس میں کوئی جنرل قسم کے معلومات تھی یا باقیدہ کچھ اسپیسیفک کر کے خاص کے مثلا خواتین کے لیے ہم کچھ الگ سوچ لیں کہ وہ کیسے اپنے چیزوں کو مرتب کریں گی اور جو پروفیشنلز ہیں جو بزنس مین کا کیا ہوگا علماء کا کیا ہوگا کیا اس کے بارے میں تھوڑے بتاعت فرما رہے ہیں دیکھیں ہم اسٹریٹیجی بیللنگ کے اندر ہم نے پہلے تو ان چیزوں کو لیا کہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم رمضان میں کیا کتائی کرتے ہیں تو ہماری جو کتائی ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر دو ترقی ہوتی ہے ایک کتائی تو ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا جو کوئی پلان نہیں کرتے یعنی ہم عمل تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن عمل کیلئے ہمارے پاس کوئی خاص پلاننگ پہلے سے تہہ شدہ نہیں ہوتی دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے بیلنسنگ آف رولز نہیں کر رہے ہوتے بیلنسنگ آف رولز کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی دیندار ہے تو وہ عبادت پر بڑی فوکس کر رہے ہیں ترابی بھی پڑھ رہے ہیں اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں یہ سب چیزیں کر رہے ہیں لیکن ان دنوں میں وہ ویسے سوس پڑھا رہے ہیں کام نہیں کر رہا ہے اس سے کام نہیں ہو رہے ہیں وہ اپنے کاروبار کو زیادہ وقت نہیں دے رہا اپنی ملازمت میں سوس سوس جاتا ہے سوس سوس واپس آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ رمضان چھٹی کا مہین ہے یعنی کچھ عبادت کر لو کچھ چھٹی منا لو اور وہاں پر جب بھی کوئی کام آ جائے یعنی آفس کے اندر تو یہ کہہ بھی میرا تو رہ جائے تو کچھ اس قسم کے سوس لوگ ہیں اچھا دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو کہ رمضان کو سیزن سمجھتے ہیں کاروباری تو وہ ترابی جلدی سے کہیں تین روزہ چھے روزہ کے چکر میں ہوتے ہیں یہ ہو جائے اس کے بعد سارا وقت جو ہے دو تین وقت تک جو ہے نہ سونے کا کوئی ٹائم ہے نہ گھر والوں کے ساتھ کوئی ٹائم ہے نہ بچوں کو دیکھنے کا کوئی ٹائم ہے بس سیزن میں کمانے کا ٹائم تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی بزنس کے رول کو بہت عامیت دے رہے ہیں اور اپنی جو ذاتی رول ہے یا ان کے فیملی رول ہے یا ان کا جو اپنا عبادت وغیرہ کا مذہبی رول ہے ان کے اندر سستی کر رہے ہیں تو یہ دوسری چیز جو تھی اس کو ہم نے کہا کہ بیلنسنگ کرنی ضروری ہے یعنی آپ بزنس کا ٹائم الگ کریں اپنی ذات کا ٹائم الگ کریں ٹھیک ہے نا اس کے بعد پھر بزنس کے ٹائم میں بزنس کریں جتنا بھی ہے اور ذات کے ٹائم میں جو آپ کی فیملی ایشوز ہیں ان کو دیکھیں تو یہ دو بنیادی خرابیاں ہمارے اندر آ رہی ہوتی اور دوسرا ہم نے ایک ان کو کنسپ دیا کہ ہمارے یہاں پہ جو رمضان ہم گزارتے ہیں تو وہ جو ہمارا بھی پہلے اشرے کے اندر زبدس قسم تھا عبادت عبادت اور یہ مساجد بری بھی ہوتی ہیں ہماری اور لوگوں کے ایک جو شو خروش ہوتا ہے اس کے بعد آخری اشرے میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ سے شوٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن بیچ میں ہم بہت ڈھیلے ہوتے ہیں اسی کو ہم نے گرافیکلی ہم نے ریپریزنٹ کیا کہ ہم ایم شیپ ایکٹویٹیز کر رہے ہوتے ہیں اس کو ٹھیک کرنا یعنی ایم شیپ کی جگہ وہ بالکل ایک بیلنس گراف ہو تو اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا موٹیویشنل فیکٹر جو ہے یعنی جو ہمارے ہم جذبہ ہے اس کو بحال رکھیں یعنی شروع میں جذبہ اس لئے ہے کہ رمضان آیا اور آخر میں اس لئے ہے کہ تاکراتے آ رہی ہیں ٹھیک ہے نا رمضان جانے والا ہے درمیان میں کوئی موٹیویشنل فیکٹر ہمارے پا ہوتا نہیں ہے تو لہذا ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اس کو مینٹین کرنا ہے یعنی آپ نے موٹیویشنل فیکٹر تو ہماری بنیادی اسٹریٹیجی اسی پہ رہی کہ ہم جو ہے نا اپنی پرانی کتائیوں کو سمجھ لیں اور پرانی کتائیاں کن وجہوں سے ہوتی تھی انہیں اسباب کا جائزہ لیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ایڈرس کرتے ہوئے ایک نئی اسٹریٹیجی بنائے تو اس کے اندر ہماری مختلف چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو یعنی ہم نے کرنا کیا ہے اور ہمارے آداب کیا ہیں تو ہمارے آداب جو ہیں وہ بنیادی طور پر دو ہیں ایک ہم اپنی انٹیلیکچول گرومنگ کرنا چاہتے ہیں یعنی ہماری معلومات بڑھنی چاہیے مذہبی مہینہ ہے مذہب کی معلومات بڑھنی چاہیے سیرت کی معلومات بڑھنی چاہیے حدیث کی معلومات بڑھنی چاہیے قرآن کریم کی معلومات بڑھنی چاہیے ایک ہمارا انٹیلیکچول لیول بیلڈ ہونا چاہیے پہلے سے زیادہ ہم اسلام کو سمجھتے ہوں پہلے سے زیادہ ہم دین کو جانتے ہوں اس کے لئے ظاہر ہے کہ ہم ہمارے پاس سٹیڈی ہم کر سکتے ہیں آج کل ویڈیو بیانات بہت سارے ہوتے ہیں ہم ان کو سن سکتے ہیں ہم بہت سارے علماء ہیں جن کی تفسیریں ہیں وہ پوری سیڈیاں ملتی ہیں ہم ان کے پورے پوری تفسیریں سن سکتے ہیں تو ہمارے پاس اس قسم کا بہت ڈیٹا ہے بہت سٹف ہے جس سے ہم اپنے انٹیلیکچول لیول کو بیلڈ کریں دوسرا یہ ہے کہ ہم سپریچول لیول کو بھی بیلڈ کریں تو سپریچول گرومنگ کے لئے پھر ضروری یہ ہے کہ ایک تو آپ وہ ماحول بنائیں جس سے روحانی آپ کو اپنی یعنی کیفیت کے اندر بہتری محسوس ہو آپ باوضو رہیں آپ اچھے ساف سترے کپڑوں میں رہیں آپ خوشبو لگائیں آپ نہا دھو کے رہیں آپ مسجد میں تھوڑا پہلے پہنچیں آپ جو ہے وہاں پر پہلے سے جو نیک لوگ بیٹھے ذکر اذکار کر رہے ہیں ان کی مجلس میں جا کے بیٹھ جائیں آپ یہ سارے کہے کہ آپ اپنے انوائرومنٹ پر کام کر رہے ہیں ایک ہے کہ آپ بھاگتے بھاگتے پہنچیں اور امام صاحب کو رکو میں گئے تھے آپ جلدی سے اللہ اوپر کہہ دیا ایک ہے کہ آپ نے اس چیز کو وہ تقریباً آدھا گھنٹے پہلے سے سوچا ہوا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے مجھے وضو کرنا ہے مجھے خوشبو لگانی ہے مجھے کپڑے ساپ پہننے اور میں اس طرح سے کرتا ہوا مسجد جا رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ اس طرح سے جب آپ مسجد میں پہنچیں گے اور پھر وہاں پر بھی ایک بفر ہوگا آپ دس پنیر منٹ پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں آپ مسجد کے محول کی وجہ سے آپ کو روحانیت محسوس ہوگی آپ کو وہاں جو اسٹے کریں گے ذکر کریں گے دعائیں پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے اور لوگ جو پڑھیں ان سب سے آپ کو روحانیت محسوس ہوگی پھر آپ کو اپنی عبادات کی کچھ چیزیں بھی تیہ کرنی ہے کہ مطلب یہ فریکوینسی کیا ہوگی میں تلاوت کب کب کروں گا کتنے پارے میرا ٹارگٹ ہے روز کا میں کتنی جو ہے وہ نوافل کون کون سے وقت میں پڑھنی ہے کتنی میں نے پڑھنی ہے اچھا میں نے دروش شریف کتنا پڑھنا ہے استغفار کتنی کرنی ہے ذکر کتنا کرنا ہے ان چیزوں کو بھی پھر میں نے سخاوت کتنی کرنی ہے یعنی ایک دن اگر سارا آپ صدقہ خرات کر کے بیٹھ جائیں گے اور بکیہ 29 دن آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو آپ کے اندر سخاوت کے اثرات نہیں آئیں گے سخاوت کے اثرات کے لیے ضروری ہے کہ بڑی کونٹیٹی میں جو بھی کرنا ہے وہ تو کریں آپ لیکن اس کے علاوہ ڈینی بیسس پہ تھوڑا تھوڑا بھی کریں ایک کنٹیونیس سیکشن چلتا رہا ہے اس کے مسلسل جو ہے اس کا اثر اس کا ملتا رہا ہے مفت صاحب آپ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ رمضان ہوگا اور اس میں ہم نے دو چیزیں ہیں ایک ہماری انٹیلیکچل گرومنگ ہے ہمارے علم میں اضافہ ہو جو کہ انسان سے مستقل مطلوب ہے رمضان میں خاص طور پیس کا ذکر ہوگا دوسرا سپیرچل گرومنگ کا جو ذکر کیا اس میں سپیرچل گرومنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک ہے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہونا چاہیے اور دوسرا ہے کہ جو ہم سے کوتائیاں ہوتی ہیں گناہ ہمارے سے سرزد ہوتے ہیں اس میں کمی آنی چاہیے ان سے ہم بچنا چاہیے تو یہ جس کو ہم کہیں گناہوں سے چھٹکارہ یا یہ چھٹکارہ پانے کے لیے ہماری کوئی سٹرٹیجیز حوالے سے اس کا اور رمضان کا کوئی ایک خاص جو تعلق ہو اس پر اگر آپ تھوڑی سوچنی ڈالیں رمضان الموارک کا تو جو اللہ تعالی نے اس کے روزوں کا مقصد بھی آئین فرمایا اللہ اللہ کنت التقود کہ اس کا مقصد ہی تقویہ حاصل کرتا اور تقویہ جو ہے گناہوں سے بچنے کو اصل کہتے ہیں اور فرائض واجبات کی حد تک عمل کو کہتے ہیں کیونکہ فرائض واجبات کا چھوڑنا بھی گناہ ہے تو فرائض واجبات میں بھی یعنی کوئی آپ سے گناہ نہ ہو اور دیگر گناہوں کے اندر بھی کوئی گناہ نہ ہو تو رمضان الموارک کا تو مقصد یہ ہے اور رمضان الموارک کا ایک خاص ریلیشن ہے گناہوں کے چھوڑنے سے اس لئے کہ جو ہم عام دنوں میں ہم حرام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں رمضان میں ہم حلال سے بھی بچتے ہیں یعنی اپنی سگی بیوی سے بچتے ہیں اور ہم جو ہے بہت سارا جو حلال ہم نے کمایا ہوتا ہے دن پر ہم اس کو نہیں کھاتے ہیں تو یہ ہم جو اپنے اوپر اتنی پابندی کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یعنی اسی طرح ترابیہ آپ دیکھیں کہ یہ مطلب فرض واجب نہیں ہے سنت موقع ہے لیکن ہم احتمام سے پڑھ رہے ہیں تو رمضان المبارک کے اندر ہم وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں جو فرض نہیں ہوتا اور اس کام سے بھی بچ رہے ہوتے ہیں جو حرام نہیں ہوتا حرام نہیں ہوتا تو لہذا ہمارے اندر خود بخود ایک کپیسٹری بیلڈ ہوتی ہے اگر ہم چاہیں تو اس کپیسٹری کے ذریعے سے آئندہ سال کے اندر حرام سے بھی سکتے ہیں ٹھیک اچھا تین چیزیں ہوتی ہیں انسان کو گناہوں پر مجبور کرنے والی یعنی بلانے والی ایک انسان شیطان ہوتا ہے تو وہ رمضان المبارک میں سرکت شیعاتین قید ہو ایک انسان کا نفس ہوتا ہے اچھا نفس کی یعنی ایک نیچر یہ ہے کہ نفس اگر کھایا پیا ہو تو وہ بڑے نخرے کرتا ہے بھوکا ہو تو اس کو نخرے بھول جاتے ہیں تو رمضان میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور شام تک بلکل ڈھیلے ڈالے ہو چکے ہوتے ہیں یعنی شام کے وقت میں اگر کوئی ہمیں کہے کہ بھائی فلان گناہ کے لئے چلو تو ہم کہاں نہیں بھائی ابتہ افتاری کے لئے ایک لطیفہ بھی مشہور ہے کہ وہ ایف ایم والوں نے پوچھا کہ آپ کیا سنیں گے تو ہم کہاں مغرب کی ایزان سنا دو تو وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ آپ گانے کی طرف جائی نہیں رہے آپ فلموں کی طرف جائی نہیں رہے آپ گناہ کی طرف جائی نہیں رہے تو نفس بھی انسان کا کمزور ہو چکا ہوتا ہے جب آپ کا نفس کمزور ہو گیا تو اب اس کو قابو کرنا ساتھ تیسری چیز ہوتی ہے کہ جو شیطان نے انسانوں اور جنات کے اندر جو اپنے نمائندے چھوڑے ہیں جو اس کے چیلے ہیں اس سے تربیہ تیافتہ ہیں تو وہ پھر تنگ کرتے ہیں لیکن رمضان میں آپ دیکھیں کہ یہ چیز بھی کم ہو جاتی یعنی رمضان میں آپ دیکھیں میڈیا تھوڑا سا مسلمانوں کی طرح کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی وہ تو نہیں ہوتا بالکل تو ٹھیک نہیں ہوتا لیکن عام دنوں میں اور رمضان کی میڈیا میں فرق آ جاتا ہے رمضان کے اندر جو بہت موڈرن لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں نارمل نظر آ رہے ہوتے ہیں رمضان میں وہ لوگ جو فرض نہیں پڑھتے تھے وہ ترابی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ماحول ہے اس کے اندر بھی یعنی حرام سے بچنے کا ایک ہوا جاتا ہے تو لہٰذا تین چیزیں تھیں جو گناہ کی طرح مائل کرتے تھے شیطان نفس اور لوگ اور یہ تینوں جو ہیں کمزور ہو گئے لہٰذا اب آپ کو صرف ایک قوت ارادی کی ضرورت ہے اور آپ کو تھوڑا سا اس کو پلان کرنے کی ضرورت ہے آپ بڑے آرام سے گناہوں سے بچ سکتے ہیں ٹھیک مخصر اب میں تھوڑا سا چاہوں گا اگر تھوڑے سے آپ سپیسپیکلی جو یہ سٹریٹیجی جو بتائی گئی لوگوں کو کچھ اس پر روشنی ڈالیں کہ ہم کیا کریں کیا ایسا ہو کہ انسان جب سٹریٹیجی بنا رہا ہو تو بس وہ صرف اپنے بارے میں سوچ لے اور اپنا ایک شیڈول مرتب کر لے اور اس پر چلنا شروع کر دے یا وہ کون سے ایسپیکٹس ہیں جس کو دیکھنا ہوگا مدنظر رکھنا ہوگا سٹریٹیجی بناتے ہوئے دیکھیں انسان جو اکثر ناکام ہوتا ہے کسی بھی اپنی پلاننگ میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت سے چیزوں سے قطع نظر اپنا پلان بنا رہا ہوتا ہے حالانکہ انسان کے جو پلان ہوتا ہے اس میں اس کی اپنی شخصیت کا بھی اثر ہے اس کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کا بھی اثر ہے اور اس کے پاس جو آلات ہیں ٹولز ہیں ٹیکنالوجی ہے جو بھی وہ چیزیں استعمال کرے گا اس کام کو کرنے کے لیے ان کا بھی ظاہرہ کے اثر ہے تو جب تک ان تمام چیزوں کو وہ سمجھے گا نہیں اور ان تمام چیزوں کے ایشیوز کو سولب نہیں کرے گا تب تک اس کی سٹریٹیجی ناکام ہے یعنی بنیادی طور پر میں ایک بات کہتا ہوں کہ مثلا آپ نے سوچا کہ میں ایسے ایسے کروں گا لیکن گھر کے اور لوگوں کا معمول کچھ اور ہے تو آپ بہت دن تک گھر والے آپ سے تنگ آپ گھر والوں سے تنگ یہ چل نہیں سکتا لیکن اگر آپ تھوڑی سی ترغیب دے کر تھوڑا سا آپس میں کانسلنگ کر کے تھوڑا سا سب کو بٹھا کر اگر مل کر ایک پلان تیار کریں آپ یہ نہ کہیں اتنے بہت ضرور اٹھنا ہے آپ بچوں سے مشورہ کریں کتنے بجے اٹھنا مناسب ہوگا اب وہ کہیں گے کہ چار بجے تو بہت مشکل ہوتا ہے اگلے والے سے اگلے والے سے ایسے ایک آپ اتفاق پیدا کریں اور آپ کہیں کہ نہیں چار بجے تو بہت زیادہ ہو جائے کہ ہم سوہ چار بجے اٹھا کریں اب بچے سمجھیں گا کہ یہ فیصلہ ہم کر رہے ہیں اب وہ اس کو اون کریں گے اور وہ اس کا حصہ بنیں گے گھر والوں پہ بھی اسی طرح کوئی روپ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی حکم چلانے کی ضرورت نہیں ہے سب کو ملائیں سب کی کانسلنگ کریں اور ایک ٹیم بیلڈ کریں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ پھر رہنا بہتر طور پر اس کام کو کر سکیں گے تو اپنی پرسنالٹی پہ کام کریں یعنی یہ جو آپ سب کو بٹھا رہے ہیں یا آپ کی اپنی پرسنالٹی پہ کام ہو رہا ہے کیونکہ آپ تو اس چیز کو ایزی سمجھتے ہیں کہ آپ بس حکم چلا دیں اور وہ ہو جائے لیکن آپ کو جب سب کو لے کے چلنا ہوگا تو یہ آپ کی پرسنالٹی کا ایشو آئے گا آپ کو بیہیوئر کیا ہے آپ کول مائنڈڈ ہیں یا آپ جو ہے نا ریکٹیو ہیں ہو سکتا ہے کہ بچہ بتمیز ہی کرتے تو آپ غصے میں آ جائیں ایسا نہ کریں آپ تھنڈے رہیں آپ ریکٹیو نہ ہو پرو ایکٹیو بنیں اور سب کو لے کے چلیں ٹیم منیجمنٹ کریں اور اپنی بھی ہیلتھ کا بھی خیال کریں گھر والوں کی ہیلتھ کا بھی خیال کریں اچھا جب آپ کوئی کام تیہ کر رہے ہو تو اس میں گھر والوں کی سہولت کا بھی خیال کریں مثلا آپ کہتے ہیں گھر والوں سے کہتے ہیں کہ تم نے روزانہ پانچ بارے پڑھنے اب یہ تو آپ نے حکم تو چلا دیا لیکن آپ نے اس کے ساتھ ان کے ذمہیں افتاری بھی زبدس قسم کی لگا دیئے اور رات کو سہری بھی بہت ساری لگا دیئے اور رات کو ترابی کے وقت آئیں گے تو بھی تمہیں کچھ نہ کچھ سرف کرنا ہے تو آپ نے اس کا وقت کان چھوڑائے کہ وہ پانچ بارے پڑھیں لہٰذا پھر آپ کو اس کے ساتھ ریعت کرنی ہوگی کہ آپ کہیں کہ نہیں آپ ہے نا یہ افتاری میں یہ آئٹم چھوڑ دیں یہ تو میں بزار سے لے آؤں گا ٹھیک ہے نا آپ ایک چیز بنا لیں دوسری چیز نہ بنا لیں آپ کھانا بنا لیں چلیں آج افتاری نہ بنائیں تو جب آپ کسی کو لے کے چلیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی مشکلات کیا ہیں مشکلات کیا ہوں اور آپ اس کو پھر حل کریں گے تو اس کے نتیجے میں پھر اچھی حکمت عملی وجود میں آئے گی اچھا مفسد اب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس حکمت عملی کیا جو ہے ہم کیا کریں گے ان میں کس پہلوں کو مدنظر رکھیں گے تھوڑا سا ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اس کے آؤٹکمز وہ ہمیں کیا ملیں گے اور کب ملنا شروع ہوں گے کیا اس کے آؤٹکمز کے لیے ہمیں رمضان کے بعد یا کافی بعد تک انتظار کرنا ہوگا رمضان کے دوران ہمیں ملیں گے یا کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو اس کے آؤٹکمز ہمیں رمضان سے پہلے سامنے آ جائیں ہمارے ہروں اس کے مطابق پھر ہم اس کو چلا رہے ہوں دیکھیں یہ جو ورکشوپ ہم نے ڈیزائن کی تھی اس میں کچھ آؤٹکمز تو رمضان سے پہلے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں اور کچھ ہمیں رمضان کے بعد حاصل ہوں گے کچھ ہمیں کیا حاصل ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے اسٹریٹیجی بلڈ کر لی ہے کہ ہمیں یوں کرنا ہے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں آپ کا ذہن بھی اس سے ہمانگ ہے یا نہیں سٹریٹیجی بنانے سے اور ہر طرح سے ہر ڈیمنشن سے اس کو دیکھنے سے آپ کا ذہن اس سے الائن ہو جاتا ہے اچھا کیونکہ ہم ٹیم ورک کر رہے ہیں تو گویا کہ ہماری پوری فیملی اس سے الائن ہو گئی ہماری فیملی کو پتا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے ایسے ایسے کرنا ہے ہماری فیملی کو پتا ہے کہ ہم نے رمضان میں بیمار نہیں ہونا ٹھیک ہے نا ہم نے رمضان کے اندر کوئی غلط ایکٹیویٹی نہیں کرنی کوئی گناہ نہیں کرنی یہ اب الائنمنٹ ہو رہی ہے اب اس الائنمنٹ کی وجہ سے رمضان کے شروع میں آپ کے اندر چند آؤٹکمز آئیں گے مطلب پہلا آپ کا یہ آئے گا کہ آپ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ رمضان میں بھرپور انداز سے گزاروں گا صرف یہ آپ کی تمنہ نہیں ہے آپ کے پاس پلان ہے مطلب ایک تو تمنہ طور مسلمان کی لیکن شروع میں اتنا ذہن کلیر ہونا روڈ میپ واضح ہونا تو یہ نہیں ہوتا تو یہ آپ کی سٹرٹیجی بیلنگ سے ہو جائے گی تو ایک تو یہ چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں کو جو کہ پچھلے رمضان میں آپ ناممکن سمجھتے تھے آپ سمجھتے تھے میں روز تین پارے نہیں پڑھ سکتا چار پارے نہیں پڑھ سکتا یا میں اتنا ذکر نہیں کر سکتا اب پلان کرنے سے آپ کے پاس وقت نکلا ہے کہ بھئی یہ وقت بھی ہے اس وقت میں یہ کام ہو سکتا ہے تو پلاننگ کے وجہ سے آپ اس کو آسان سمجھنے لگیں آپ سمجھنے لگیں یہ ممکن ہے پہلے ایک چیز کو آپ ناممکن سمجھتے تھے آپ کہتے ہیں یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا یہ تو ہمارے گھر میں کبھی نہیں ہوگا لیکن اب آپ کا منٹسٹ بدل گیا ہے اب آپ کا یہ ہے کہ یہ تو آسان سا کام ہے اس وقت میں کر لیں گے نہیں تو اس وقت میں کر لیں گے تو یہ چیزیں آپ کو شروع میں حاصل ہوں گی اور آپس میں ایک محبت بھی آپ کو حاصل ہوگی کیونکہ سب لوگ ایک جیسے سوچ رہے ہیں ایک جیسے کر رہے ہیں اس چیز کی بڑی برکت ہوتی ہے کہ آپ سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں فیملی میں بھی اور اپنے بزنس یا اپنی ملازمت میں بھی یعنی ملازمت میں آپ اس طرح کے کوئی پلان نہ بنائیں کہ میرا تو روزہ ہے میں یوں نہیں کروں گا یہ نہیں کروں گا آپ کہیں کہ بھئی سب کا روزہ ہے لہٰذا کچھ وقت اس کو آرام مل جائے کچھ وقت اس کو مل جائے ہم مل کر کام کو تقسیم کر لیں تو جب اس طرح کی کوئی سٹریٹیجی ہوتی ہے اس میں آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے تو آپ کی فیملی میں بھی محبت بڑھے گی اور آپ کے جو بزنس ہے یا ملازمت کی جگہ ہے وہاں پر بھی یہ آؤٹکمز آپ کے ہوں گے پہرے والے اچھا رمضان کے بعد کیا ہے رمضان کے بعد آپ ظاہرہ عبادت کے اب آپ کے عادت بن گئی ہے یعنی جو آدمی بیس رکت ترابی اضافی پڑھ سکتا ہے تو وہ پانچ وقت کی فرض نماز کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی عادت کے سہارے اپنی سٹریٹیجی اور عظم کے سہارے اب آپ پورا سال پانچ وقت کی پابندی ضرور کر لیں گے اگر آپ روزانہ تحجد پڑھتے تھے اور اب آپ سے روزانہ تحجد پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہیں تو آپ اپنے آپ سے بارگیننگ کر سکتے ہیں کہ چلو میں ہفتے میں دو دن پڑھوں لیکن آپ تحجد آپ کی کابو میں آ رہی ہے پہلے تحجد کا سن کر آپ پریشان ہو جاتے تھے تو اب جو ہے آپ سمجھیں گے کہ نہیں میں ویکلی نہیں کر سکتا میرے روٹینز ایسے لیکن میں دو دن کر سکتا ہوں تو اس طرح سے آپ آہستہ آہستہ اپنی چیزوں کو تو آپ رمضان کے بعد بہت ساری چیزوں کے عادی ہو جائیں گے قرآن کریم کا پڑھنا آپ کے لئے آسان ہو دائے گا اسی طرح آپ جو انٹیلیکشویل گرومنگ کر رہے تھے تو آپ نے بہت سارا سٹف پڑھ لیا جب انسان کچھ پڑھ لیتا ہے اس کی دلچسپی بڑھتی ہے اب آپ تفسیریں پڑھ سکتے ہیں آپ چھوٹے شورٹ کورسز کر سکتے ہیں آپ ورکشوپس کر سکتے ہیں اب آپ کی اس کے اندر ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا صحیح اور گناہوں سے بچنے کا جو آپ کا ایک سلسلہ تھا اور حلال سے بچنے کا آپ کا جو سلسلہ تھا یہ آپ کو بہت آسانی سے آگے گناہوں سے بچانے پر آمادہ کر سکتا ہے تو بات صرف یہ ہے کہ آپ کی سٹریٹیجی اچھی مضبوط ہو آپ کی یعنی رمضان کے اندر وہ کنٹرولڈ ہو یعنی آپ کے کنٹرول میں ہو بھاگے نہ آپ سے اور رمضان کے بعد آپ اسی کی یعنی سمت میں مزید ترقی کرنے کا عظم رکھتے ہو تو پھر آپ انشاءاللہ بہت سارے آؤٹکم سے اس طرح کے آپ کی آئیں گے اچھا موز صاحب یہ تو ہم نے سٹریٹیجی پر کافی بات کر لی پہلا سیشن ہمیں کافی سمجھ میں آیا کہ اس کے مقاصد کیا تھے دوسرے سیشن کی طرف اگر ہم جاتے ہیں جو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ڈیزائن کیا گیا تھا اور سٹریٹیجی کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کیسے ہوگی ذرا اس کے بارے میں آپ کچھ تعریف کروائیں دوسرا جو ہمارا سیشن تھا اس کی بیسک ٹھیم کیا تھی ہمارا جو دوسرا سیشن تھا وہ اس پہ تھا کہ جو ہم نے سٹریٹیجی بیلڈ کی ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کیسے کریں اور پھر اس امپلیمنٹیشن کو کنٹرول کیسے کریں کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پلان تو تقریباً ہر مسلمان پلان بناتا ہے ہر انسان بناتا ہے لیکن پھر کئی نہ کئی جا کے اٹک جاتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے تو اس کو پلان بنانے کا ہر ایک کو تجربہ ہوتا ہے کہ میں یوں کروں گا یوں کروں گا شیخ چلی تو اکثر ہوتے ہیں ہمارے تو مسئلہ ہے کنٹرول کا تو ہماری تھیم یہ تھی کہ کنٹرول کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک تو یہ کہ آپ نے جو پلان بنایا ہے اس میں فریمورکس ٹیبلپ ہوں فریمورک کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام آپ نے کرنا ہے اس کام کے اتنے آپشنزوں اتنے طریقوں سے وہ کام ہو سکتا ہو کہ وہ کام آپ سے مس نہ ہو یہ فریمورک ہے اس کو میں تھوڑے تفصیل سے آگے بھی بتاؤں گا دوسری چیز ہے اپنا موٹیویشنل فیکٹر جو ہے اس کو منٹین کرنا موٹیویشنل فیکٹر منٹین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ایم شیپ گراب بنتا ہے شروع میں آپ کا موٹیویشنل فیکٹر بہت انچے جارے ہیں پھر درمیان میں آ گیا پھر اوپر چلا گیا تو یہ جو موٹیویشنل فیکٹر ہے آپ کا یہ اصولی طور پر منٹین رہنا چاہیے اب یہ منٹین کب رہے گا ظاہر ہے آپ اس کی منٹرنگ کریں گے یعنی آپ جو کر رہے ہیں اس کی منٹرنگ ہوگی کہ بھئی کوئی چیز مس تو نہیں ہو رہی اگر کوئی سیڈ صاحب اپنے ملازمین کو بار بار دیکھتے رہے تو ملازم اکٹیو رہتے ہیں اگر وہ نہ دیکھیں تو ملازم سوس پڑے آتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے ایک چیز سوچی ہے لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں رہے ٹھیک ہے نا مانیٹر نہیں کر رہے اس کا ریبیو نہیں کر رہے اور اس کے اندر روزانہ بیٹھ کے کچھ ایمپرویمنٹ نہیں لا رہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ آہستہ آہستہ نیچا جائے گی تو یہ دو کام اگر ہو جائیں یعنی فریم ورک زبزہ تو جس میں یعنی فول پروف آپ کہہ سکتے ہیں ویسے تو کوئی چیز فول پروف نہیں ہوتی دنیا میں لیکن ہم عام عرف کے مطابق کر اسے فول پروف فریم ورک کہیں اور دوسری چیز یہ کہ ہم اس میں موٹیویشنل فیکٹر جو ہےنا اس کو بڑا زبدہ سرکھ لیں یہ دو کام ہم کر لیں تو ہم کابو پا لیں گے یہ ہماری بنیادی تھیم تھی صحیح تو اس بنیادی تھیم کے لیے جو کنٹرول کرنا ہے ہم نے اسے اس کے لیے جو ٹولز ہیں کون سے ٹولز اختیار کیا جائیں وہ کون سے طریقے ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اس کنٹرول کو اپنا جو ہے وہ صحیح امانوں میں جو ہے وہ امپلیمنٹ اس کا کر سکتے ہیں اس پر تھوڑا سا بنیادی چیز تو ہمیں اپنے سکیجولز بنانے ہیں ٹھیک ہے یعنی ہمیں بتانا ہے کہ ہم نے اتنے بجے یہ کرنا ہے اتنے بجے یہ کرنا ہے لیکن اس سکیجولز کے پیچھے کافی چیزیں ہیں مثلا اس میں سے پہلی ٹائم ڈسٹریبیشن چارٹ ہوگا کہ مثلا آپ کے پرسنل میں کتنا وقت آ رہا ہے آپ کے بزنس میں کتنا آ رہا ہے صحیح پھر پرسنل میں جو ہے اس میں سے فیملی کو کتنا دے رہے اور عبادات کے لئے کتنا رکھ رہے اور ذاتی نیند وغیرہ کھانا پینا اس کے لئے کتنا رکھ رہے تو یہ تین چار قسم کے اوقات آپ کو چوبیس گھنٹے کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے جب آپ کے پاس یہ ڈسٹریبیشن آ گئی اب آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی میرے پاس مثلا چار گھنٹے یا پانچ گھنٹے نفل عبادات کے لئے ہیں تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں ٹھیک تو آپ اس کے اندر سوچ لیں کہ میں نے اتنا قرآن پڑھنا ہے میں نے اتنا ذکر کرنا ہے میں نے اتنے نوافل پڑھنے ہر ایک کو آپ ٹائم دیتے رہے کہ چارش میں اتنا وقت لگے گا اشراق میں اتنا وقت لگے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ساری چیزیں آپ نے تو آپ کا ایک عبادات کا ہو جائے گا فیملی کا ہو جائے گا کہ مثلا میں مغرب سے عشاء جو ہے افتاری کروں گا اور اس کے بعد پھر تھوڑے سا وہ عوابین وغیرہ پڑھوں گا اس کے بعد میں جو ہے فیملی کو وقت دوں گا اور اس کے بعد پھر جب میں تراوی سے واپس آوں گا تو آدھا گھنٹہ اور بیٹھیں گے یہ آپ کا فیملی کا وقت ہو گیا پھر صبح تو دائرہ سہری پہ اٹنا ہے ایک روٹین ہے تو آپ نے فیملی کا ٹائم الگ کر دیا آپ نے بزنس کا ٹائم الگ کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ٹائم ڈسٹیبیشن چارٹ آپ نے ایک بنا لینا اچھے یہ بنانا بھی ہے یہ ٹولز میں بھی داخل ہے ٹھیک یہ کسی مناسب جگہ پر لگاوا ہوگا گھر میں آپ کو بتاؤ گا مجھے آج چار گھنٹے عبادت کے ملے ہوئے ہیں صحیح کیونکہ اگر آپ سوچیں گے کہ آج تو صبح سے تلاوت نہیں کی اب تو نہیں ہو سکے گا تو وہ چارٹ آپ کو کہے گا ہو سکتا ہے چار گھنٹے آپ کے پاس صحیح تو ٹولز آپ کے پاس ہونے چاہئے تو ان ٹولز کو میں سے مثلاً ایک مینے کا ٹائم ڈیسٹریبیشن چارٹ ہے ایک اور آپ لے لیں کہ آپ منیوز بنائیں یعنی منیوز سے مطلب ہے کہ افطاری کا منیو ہو سہری کا منیو ٹھیک ہے اس منیو کے بنانے کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جب منیو بن جائے گا تو آپ کو اس منیو کو تیہ کرتے ہوئے پتہ چل جائے گا کہ کوکنگ ٹائم کتنا ہے ٹھیک اگر آپ نے فرض کرے وہاں پر رکھا ہے کہ دس قسم کی پکوڑے بنیں گے سموزے بنیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ سب اس میں بہت کوکنگ ٹائم لگتا ایک دفعہ آپ نے جتنی بڑی بھی آپ کی کڑائی ہو تو بہرحال ایک دفعہ میں کچھ ڈلے گا پھر وہ نکلے گا بیس منٹ بعد پھر دوبارہ ڈلے گا اس کا مطلب ہے کہ کوکنگ ٹائم بہت زیادہ ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ نے صرف چھولے بنا لیے ہیں یا صرف آپ نے میکرونی بنا لیے ہیں تو یہ ون گو میں بن جائے گا یعنی آپ نے کر دیا اس کے بعد مکس کرنا ہے بہت زیادہ کام نہیں تو آپ کی مینیو میں آپ اس چیز کی رہیت کریں گے کہ خواتین پہ بوجھ کم ہو ٹھیک کوکنگ کا ٹائم کم ہو جائے اچھا کوئی ایسے آئیٹم نہ ہو جس کے لئے روزانہ پرچیزنگ کرنی پڑے صحیح روزی جا رہے ہیں ایسے چیزیں بھی ہوں جس کے اندر آپ یعنی تین دن میں خریداری کر سکیں آپ کا خرچہ بھی بچے گا اور آپ کا ٹائم بھی بچے گا تو اپنے پرچیزنگ فرکوینسیز بھی آپ نے تیہ کرنی ہے کہ ہم پرچیز کب کب کریں گے ٹھیک ہے اچھا عید وغیرہ بھی ہوتی ہے تو اگر عید کے کپڑے لینے آپ تاقراتوں میں جائیں گے تو پھر اور مسئلہ ہوتا ہے آپ وہ فرکوینسی بھی ابھی تیہ کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم رمضان سے پہلے اس قسم کی اکثر چیزیں لے لیں گے اور ضرورت ہوئی تو تاقراتوں میں ایک چھوٹی موٹی کوئی چیز لینے ہو تو وہ لے کر فارغ ہو جائیں گے تو اس طرح سے آپ کو پیچھے یعنی منیوز بنانے ہیں چارٹس بنانے ہیں لسٹیں بنانی ہیں ٹھیک ہے مستوڈو لسٹ یعنی میں نے یہ کام ضرور کرنا ہے اتنی میں نے قرآن پڑھنا ہے اتنے میں نے نفل پڑھنا ہے اتنے ذکر کرنا ہے یہ آپ لکھ لیں مستوڈو لسٹ بھی بنا لیں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا یہ کام نہیں کرنا دیکھیں ویسے تو گناہ بہت سارے ہوتے ہیں لیکن بنائے طور پر جن گناہوں کی طرف عام طور پر کسی کا محلان ہوتا ہے یا اس سے غیبت ہو جاتی ہے کچھ ہو جاتا ہے تو ان کو خاص طور پر لکھ لیں یہ کام میں نے نہیں کرنا اس کا چارٹ بھی ایک جگہ لگا دیں سامنے آتے جاتے اس پر نظر پڑھتی رہے اور ایک تذکیر ہوتی رہے تو یہ جو چارٹس ہیں یہ جو لسٹے ہیں تو ان کی مختلف مقاصد ہیں میانیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سہولت ہو جائے کوکنگ آسان ہو جائے آپ کی صحت کے لئے بھی مفید ہو جائے یہ اس کے مقاصد ہیں اچھا آپ کا جو یہ چارٹس ہیں ان کا مقصد آپ کو ریمائنٹ کرانا ہے یہ جگہ جگہ لگے ہوں گے آپ کو یاد آئے گا مجھے یہ کرنا ہے اگر آپ کہیں گے میں پر ٹائم نہیں آپ کہیں گے یہ تو میں نے خود پلان کیا ہے میرے پاس تو چار گھنٹیں موجود ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں یہ کر سکتا ہوں اچھا اس کے علاوہ جو آپ کی یہ مختلف جو لسٹے ہیں تو ڈو لسٹ ہے اور اس طرح کے ان کا مقصد یہ ہے کہ روزانہ آپ کو چیک لسٹ ڈیولپ کر سکیں جب آج میں نے قرآن پڑھ لیا آج میں نے مطلب نمفل پڑھ لی آج میں اسے تاجو چھوٹی تو نہیں تو اس میں ٹک ٹک کرنے کی جگہ بنا کے اس کی چیک لسٹیں بنائی جائیں تو اس قسم کی مختلف ٹولز ہم استعمال کریں گے ان ٹولز کو بلاخر ہم ریفلیک کریں گے اپنے سکیچول میں کیونکہ ایک سکیچول ہوگا کہ میں صبح یہ کرنا ہے دوبار میں یہ کرنا ہے شام میں یہ کرنا ہے لیکن اس کے پیچھے پوری ورکنگ ہے اور اس کے پیچھے جو ٹولز ہیں ان کا استعمال ہے کہ بھئے آپ نے کہاں لگانا ہے اسی طرح وائٹ بورٹ بغیرہ پہ بھی لکھ کے لگایا جا سکتا ہے یعنی آپ چارٹ ہو سکتا ہے ہر ایک کے گھر میں پرنٹ نکالنے کی سہولت نہ ہو تو وائٹ بورٹ پہ لکھ لیں یعنی کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو یاد دھیانی کرانا کروانی اور کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو اس بات پر قائل کرنا کہ مجھے ایک کام ضرور کرنا ہے صحیح تو یہ بنیادی اس کی تھی تو یہ جو ہمارا سیشن تھا اور اس میں مطلب ہم نے کہا کہ جو ہماری سٹرٹیجیک بنے گی پھر ہم اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے اس کی امپلیمنٹیشن کو کنٹرول کیسے کریں گے اس کنٹرول کرنے میں انسان ہے اور خاص طور پر جیسے کہ کہا گیا کہ بڑا کمزور ہے طبیعت میں تو غفلت ہوتی ہے آدمی سے بھول چک ہو جاتی ہے اب یہاں دو چیزیں ہیں ایک ہم کیا طریقے اختیار کریں کہ غفلت نہ ہو صدیب آپ کے لئے ہم کیا کریں اس کو اور دوسری بات کہ اگر پھر بھی ہو جاتی ہے کوئی غفلت تو اس کی تلافی کیسے کی جائے گی جب اس پر کچھ روشنی ڈالنا ہے دو باتیں آپ نے پوچھیں ہیں ایک غفلت کو روکا کیسے جائے روکا کیسے جائے اور غفلت ہو جائے تو اس کی تلافی کیسے کی جائے تو دیکھیں غفلت کو روکنے کے لئے ابھی پچھلے غفلت کو میں میں نے ارز کیا کہ ریمائنڈرز ہونے چاہیں ٹھیک ریمائنڈرز کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو کہ آپ کو یادیانی کرا دیں مثلا میں اس کے سادی سی مثال بوں تو شاید بات زیادہ سمجھ میں آئے کہ مثلا آپ فجر میں اٹھنا چاہتے ہیں صحیح اور فجر میں اٹھنے میں عام طور پر ہر ایک ہی مسلمان اٹھنا چاہتا ہے لیکن وہ عام طور پر ایک ہاتھ سٹیپ لے کر پھر صبح سوچتا ہے وہ ہو آج تو آنکھ نہیں کھلی صحیح وہ سٹیپ کیا ہوتے ہیں کہ اس نے الارم لگا لیا یا اس نے دعا کر لی کہ اللہ اٹھا دینا تو یا پھر یہ ہے کہ اس نے بیوی کو کہہ دیا کہ تھوڑا سا خیال سے سونا تو سب کچھ یہ ہو جاتا ہے لیکن کوئی بہت ہی جامع آپ کی سٹیٹیجی نہیں ہوتی صحیح اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی آپ اٹھ جاتے ہیں کبھی نہیں اٹھتے یعنی آپ نے اسے فول پروف نہیں بنایا تو فول پروف بنانے کے لیے اس میں آپ مزید اضافے کریں مثلا آپ نے الارم لگایا تو الارم بعض دفعہ الارم وہ قریب رکھا ہوتا ہے اس پر ہاتھ پڑ جاتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے اچھا بعض دفعہ الارم جو ہے وہ آپ کے کروٹ میں آگیا نیچے آگیا تو بج رہا ہے لیکن آواز نہیں آ رہی سننے میں نہیں تو آپ جو ہے یعنی کئی الارم لگایا موبائل تقریباً گھر میں ہر رات میں بھی پاس ہوتا ہے دو تین الارم آپ لگا دیں اچھا کچھ وقفوں سے بھی لگا دیں اس میں سنوز کے ٹائم بھی لگا دیں پانچ پانچ منٹ بعد بچتا رہے اور آپ نے دس پانچ منٹ پہلے لگایا تاکہ اٹھ جائیں اچھا اس کے علاوہ آپ نے یعنی صبح رات کو دعا کر کے بھی سوئے ہیں بیوی کے ساتھ بھی کاؤنسلنگ ہوئی ہے کہ بھئی صبح اٹھنا ہے ٹھیک ہے نا ضروری ہے وہ بھی متوجہ ہے آپ بھی متوجہ ہیں گھر میں اور بچے وغیرہ گر ہیں ان کو بھی کہہ دیا کہ بھئی کسی یہاں کھلے تو اٹھا دینا آپ نے کسی دوست سے کہہ رکھا ہے کہ بھئی صبح جب جا رہے ہو نا مسجد تو یہاں پہ گھنٹی بجاتے ہو جانا آپ نے کہا کہ کسی دوست سے کہا یا کسی اپنے رشتہ دار سے کہہ دیا کہ یار فجر پہ اٹھو نا تو اٹھتے ہی مجھے ایک بیل دے دیا ٹھیک اب آپ اپنے اس کو جامع بنا رہے ایک سٹیپ پر آپ کے انیسار نہیں ہے اگر موبائل آپ کی کروٹ کے نیچے آ گیا تو بیوی کا موبائل بچ جائے گا کوئی کال کر لے گا کوئی گھنٹی بجاتے گا کوئی بچہ اٹھ کر چیخنا شروع ہو جائے گا کچھ تو ہوگا نا کچھ ہوگا جب کچھ ہوگا تو اب آپ کی نماز نکلنے کے امکانات کم ہوگئے کم اگر میں ایک جگہ پر لگا دیں ایسی جگہ لگائیں جہاں سے آپ کا آنا جانا زیادہ ہے جائیں گے نظر پڑے گی اچھا یہ بھی ایک نمینڈر ہوتا ہے کہ آپ نماز کی جگہ تیہ کر دیں ٹھیک گھر کی نفل نماز کی جگہ تیہ کر دیں تو جگہ آپ تیہ کریں گے تو وہ جگہ مسلح بچھا ہوا ہے اور خوشبو وہاں پر ہے موجود ہے کوئی اگر بٹیاں آپ نے جلائی ہیں خوشبو لگائی ہیں اچھا اس جگہ پر آپ نے رہل رکھی ہوئی ہے قرآن کریم رکھا ہوئی ہے تذبیات رکھی ہوئی ہے ایک ماحول بنا ہوئی ہے آپ ادھر سے جا رہے ہیں یہ ماحول آپ کو یاد دلائے گا کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو کہا چلو ابھی کرتا ہوں تھوڑے بہت سستی ہوگی لیکن آپ کو یاد آ رہا ہے بھول نہیں رہا ٹھیک اچھا بچوں کو آپ نے بتا دیا اناؤنسمنٹ کر دی کہ بھئی میں روز کے پانچ پارے پڑھوں گا اب دس گیارہ بجے کوئی بچہ آگے پوچھے گا اب وہ کتنے پارے ہوگی کتنے پارے ہوگی ٹھیک ہے نا اب یہ بھی ایک رمائنڈ ہے یہ بھی ایک رمائنڈ ہے اور وہ بچہ آپ سے پوچھ رہا ہے آپ بھی تھوڑے بعد اس سے پوچھو گے جب آپ نے پڑھ لیں گے تو پھر اس سے پوچھو گے کہ ہاں بھی میرا تو ہوگی اب تم بتا اچھا کروس چیکنگ بھی ہوتی ہے جیسے بیوی سے کہہ دیا کہ بھئی ہم نے ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے نیکی میں تو لہٰذا تم مجھے سپورٹ کیا کرو میں تمہیں سپورٹ کروں گا تمہیں کوئی مسئلہ تو اب آپس میں کروس چیکنگ ہو رہی ہے بیوی پوچھ رہی تھی یہ کتنا ہو گیا اچھا ما شاء اللہ اس نے بھی کہہ دیا آپ نے بھی اس کی ستائش کر دی کروس چیکنگ دوستوں کے ساتھ بنا لیا کہ بھئی ہم مل کر یہ کریں گے ابھی یہ جو ہماری وکشپ ہوئی تو مختلف چیزیں آ رہی تھی تو ایک خاتون نے یہ بھیجا کہ ان کی گھر میں یہ سسٹم ہے کہ روزانہ ایک قرآن گھر والوں کی طرف سے ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا انہوں نے آپس کی ایسی منیجمنٹ کا رکھی ہے کہ مثلا چھے افراد ہیں تو پانچ پانچ پارے تقسیم کر دی صحیح تو ہر ایک نے اپنے اپنے پانچ پارے نتیجے میں ایک قرآن ختم ہوگی تو روزانہ کا یعنی ان کا ایک معمول ہے کہ ایک قرآن ضرور ختم ہوگا فیملی کی طرف سے اور سب گھر والوں کی طرف سے اگر جیسے پانچ پاروں کی ترتیب ہے تو اس حساب سے ہو جائے گا چھے قرآن مہینے میں ختم ہو جائیں گے تو کہنے کا مسئل ہے کہ اس طرح سے آپ مختلف طریقوں سے کام کرتے ہیں اب جب چھے پاروں والی مسئلن وہ ترتیب بناتے ہوں گے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے تمہارے کتنے ہو گئے تو اس طرح سے وہ ایک دوسرے کو یاد کریں تو کراس چیکنگ ہے ایک دوسرے سے پوچھنا ہے یہ موٹیویشنل فیکٹر آپ کا ڈیولپ ہو رہا ہے مینٹین ہو رہا ہے اور روز کی بنیاد پر ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ چل رہا ہے اور اس پر انعامات بھی آپ رکھ سکتے ہیں کسی بچے نے زیادہ پڑھ لیا آپ نے اس کا انعام دے دیا تو اس سے وہ بھی موٹیویٹ ہو جائے گا آپ کو بھی فکر ہوگی خوشی ہوگی تو اس طرح سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے ماشاءاللہ دیکھا کہ ہم نے سٹرٹیجی بنائی اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہے اور اس میں ہم سے کوئی کتائیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کو ہم کیسے جو ہے وہ کتائیواری ایک چیز جو آپ نے پوچھی تھی میں بول گیا بتانا وہ آپ نے پوچھا تھا کتائی کی تلافی سستی ہو جائے سستی ہو جائے تو اس کا تو دیکھیں اس میں آپ کا کوئی کمپنسیشن آپ کی طرف سے ہونی چاہیے کمپنسیشن کیا ہے کہ آپ سے پانچ پارے سوچے تھے اور آپ آج تلاوت ہی نہیں کر سکے سارا دن بزی رہے کچھ ہوا اب آپ بالکل تھکے ہوئے ہیں اور آپ بہوش ہونے جا رہے ہیں اور آپ کو خیال آ رہا ہے کہ میرے پانچ پارے رہتے ہیں اب ظاہر ہے کہ اس موقع پر پانچ پارے تو آپ نہیں پڑھ سکتے لیکن اس کا دوسرا ریزلٹ یہ ہو رہا ہے کہ آپ بغیر پارے پڑے سو رہے ہیں تو کچھ بارگیننگ کرے اپنے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ کہ بھائی پانچ تو ابھی نہیں پڑھ سکتا سوست ہوں تھکا وہوں ایک تو پڑھ لوں گا تو ایک پڑھ لیں اور پانچ کے لیے اگلے جو دنیں ان میں ایڈجسمنٹ کر لیں تو ایسا کبھی نہ کریں کہ کوئی چیز چھوٹ جائے تو بس استقفار کر رہے ہیں اور اینا سو جائے ایسا نہ کریں کیونکہ جب تک آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں آئے گا تب تک آپ اس حوالے سے کسی ریمینڈر کو قبول نہیں کریں تو بوجھ آنے کی پھر یہ شکل ہے ہمارے حضرت مفتی رشید صاحب رحمت اللہ علیہ جو جامت رشید کے محسس بھی ہیں تو وہ مریدین سے کہتے تھے کہ اگر کوئی آپ کا معمول چھوٹ جائے تو آپ اس وقت کا کھانا نہ کھائیں مثلا ٹھیک ناشتے کا وقت ہے ناشتہ نہ کریں نفس سے کہیں کہ وہ بھول گیا تھا تو یہ بھی بھول گیا نفس کو تو ظاہرہ بھوکا نہیں رہنا وہ آکے اگلے دن یاد کھرائے گا کھانا کھالو پڑھ لو کیونکہ تم پڑھو گے تو کھانا ملے گا تو وہ الٹا آپ کا معمول ہو جائے گا لہٰذا کوئی کمپنسیشن کی صورت ہونی چاہیے کمی کر دیں اس میں آپ پانچ کی جگہ ایک پارہ پڑھ لیں ٹھیکن آپ نے ایک ہزار ذکر رکھا تھا آپ سو دفع کر لیں لیکن آخر وقت میں بالکل سست ہو کر اور ڈھیلے ہو کر نہ سوئے ہمت ہار دینا اور چھوڑ دینا اگلے دن اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھ سے تو ہوتے نہیں ٹھیکنہ جب آپ آخر وقت میں تھوڑا نفس کو دبا کے سوئیں گے اگلے دن آپ کہیں گے کہ میں تو کل بھی اس کی نہیں مانی میں نے آج تو بالکل نہیں ماننے تو آپ کا روئیہ بدلاوہ ہو تو اب یہ پوچھنے کے بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے مختلف ٹولز بھی اختیار کر لیے اور یہ سارا کچھ ہے لیکن ایک چیز ہمارے مطلب دنیا کا ایک اصول ہے اور اس میں ہر فیلڈ میں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اس کی ایک آڈیٹنگ ہوتی ہے اس کا احتساب ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے ایک سٹرٹیجی بنائی پھر ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا اس کے لیے مختلف ٹولز بھی اختیار کیے اور یہ پوری ایک ورکنگ ہوئی ہے اور ٹیم ورک جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم اس میں بہت محنت لگی ایفرٹس بھی ہماری اس میں آئی ہیں تو اب احتساب کرنا کہ جو ہمارا مقصد تھا وہ کتنا حاصل ہوا کتنا حاصل نہیں ہوا اس آڈیٹنگ کا کیا فرمولا ہوگا ہمارے پاس ہم کس طریقے سے احتساب کر سکتے ہیں بلکل بہت اچھا سوال ہے اور بنیادی چیز یہ ہے کہ آڈیٹنگ سے ہی ہم مینٹین کر سکیں گے البتہ آڈیٹنگ آڈیٹنگ کے لفظ ذرا سخت ہے کیونکہ اس کا سٹینڈرڈ بھی ہوتا ہے اور پھر اس میں ذرا سختی بھی ہوتا ہے ریویو کہہ لیتے ہیں تو ہم نظر سانی کرنے اپنے دن بھر کی ایکٹیویٹیز پر تو یہ میرے خیال میں یعنی میرے ذہن میں جو اس کا خاکہ ہے کہ ہلکے درجے کا ریویو تو روز ہونا چاہیے ٹھیک ہلکے درجے کا ہلکے درجے کا کیا کہ چیک لیس بنی ہوئی ہیں یہ ہو گیا یہ نہیں ہوا اور جو نہیں ہوا اس کی تھوڑی کمپنسیشن یہ سادہ سا کام تو آپ کو ہر رات کر لینا چاہیے ہر روز ہوگا اس سے آپ تھوڑا سا یعنی اپنے پلان سے الائن رہتے ہیں ورنہ آنمی بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا پلان بنایا تھا کیا کر رہا تھا تو دو چار دن سستی کر رہے نا تو سب رہ جاتا ہے تو یہ تو ہمیں کرنا ہے اچھا پھر اس کے بعد اگر ہم ویکلی تھوڑا سا اس پر ریویو کر لیں ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں ہم نے اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر کے کم رکھی ہوں بعض اس کے اندر ہو سکتا ہے اوور اسٹیمیٹ کر کے ہم نے تبدیل کر دی زیادہ ڈال دی ہوں تو ایسا ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے تنگ آ کر ہم اس کو چھوڑ دیں یا ایسا نہ ہو کہ ہم جلدی فارغ ہو جائیں مثلا ہم نے کہا کہ ایک بارہ اور ہمیں حافظ حافظ صاحب تو دس پارے بڑے کیا مسئلہ ہے اب انہوں نے ایک بارہ رکھا انہوں نے ایک بارہ کر لیا اب ان کے دماغ میں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں کیا کروں کیا کروں تو وہ پھر کبھی کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں کبھی کچھ کرنے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ہر طرف جو جائیں گے تو اس کی وجہ کیا بنے گی اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے ٹائم کو صحیح طرح منیج نہیں کیا تو ہر ہفتے ہم اپنی پوری جو ہماری پلاننگ ہے اس کا ایک ریویو کر لیں صحیح ٹھیک ہے نا جو مقداریں ہیں وہ مناسب ہیں نہیں ہیں ٹھیک ہے ایسا تو نہیں کہ بزنس کو زیادہ وقت چاہیے یا کم وقت چاہیے ٹھیک ہے ایسا تو نہیں کہ ملازمت کے اندر کوئی مسئلہ پہ اشار ہے ٹھیک ہے مثلا میں ایک مثال آپ کو دوں کہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آج کل ملازمت میں بڑا فارغ وقت ہوتا ہے رمضان میں تو میں کیا کروں ٹھیک تو میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ ذکر اذکار کیا کریں میں نے کہا کہ ایسا کیسا کوئی ادارہ جو نیچی ادارہ جو آپ کو تنخواہ دے رہا ہے اور اس کے بعد رمضان میں کام نہ ہو کام نہ ہو تو یہ بہت عجیب سی بات ہے بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کام کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتی تو میں نے ان سے ارز کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے پینڈنگ کاموں کو دیکھیں کہ کتنے کام آپ نے پینڈنگ میں چھوڑے ہوئے ہوں گے کہ کبھی وقت ملے گا تو کریں گے تو وقت ملا ہوا ہے کریں تو اسی طریقے سے آپ اپنے جو بھی آپ کے افسر ہیں ان سے آپ تھوڑا سا کارنیٹ کریں کہ کوئی کام خاص کام جو مجھ سے رہ رہا ہو تو اگر اس قسم کی ساری لسٹیں ختم ہو جائیں پھر آئیں آپ نفل عبادات کے اوپر اس میں پھر آپ تلاوت کریں ذکر کریں دروشری پڑھیں استقفار کریں نوافل نہ پڑھیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ نفل شروع کریں گے تو اس میں پھر لمبا وقت ہوتا ہے اسے تک کوئی کام پڑھ گیا تو آپ اس کو فوراں روک نہیں سکتا کام ڈسٹرپ ہوگا اسے اور یہاں پر آپ جو بیٹے ہوئے آپ نے اپنا وقت اپنا وقت بیچاوا ہے آپ تنخواہ لے رہے ہیں اگر آپ وہ کام نہ کر سکے آپ کی تنخواہ مشکوک ہو جائے گی تو لہٰذا وہ ٹائم آپ نے تقسیم کیا ہے تو آپ اس ٹائم کو دیکھ لیں کہ میرے آفیس کا ٹائم مناسب ہے یا نہیں بزنس کا ٹائم مناسب ہے یا نہیں گھر کا ٹائم مناسب ہے یا نہیں میری ایکٹیویٹی صحیح چل رہی ہیں میں نے جو چیک لسٹے بنائی ہیں پوری چل رہی ہیں بک بھی ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں تو اب ایسے دنوں کے اندر اچھا اسی کے لابہ جو ہولیڈیز ہیں چھٹیاں اس میں بھی کیونکہ چھٹی والے دن آپ کے پاس بزنس کا ٹائم فری ہو گیا تو آپ کے پاس اس کے لئے کچھ کام ہونا چاہیے ایسے نہ ہو کیونکہ آپ چھے گھنٹے بزنس میں نہیں جائیں گے لہذا چھے گھنٹے سویں گے تو یہ تو کوئی فارمولا نہیں چھے گھنٹے اضافی آئے تو اس میں کچھ برگننگ کر کے چار گھنٹے عبادت میں لگا دے دو گھنٹے سو جائیں ایسے کر لیں ٹھیک تو اس پہ نظر سانی ویکلی وہ ہو جائیں ٹھیک ہے ہولیڈیز کو بھی آپ دیکھیں اور تاک راتوں کو بھی آپ دیکھیں اور پھر اوورال جو لیلے تل جائزہ ہوتی ہے اس میں جا کر آپ چیک کریں کہ اس سال میرا رمضان کیسے گزرا اور یہ میں ارز کر دوں کہ انسان جتنی بھی کوشش کر لے جتنی بھی منیجمنٹ کر لے ہوتا سب اللہ کی توفیق سے اور دوسری بات یہ کہ سستی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ میں نے اگر یہ بنایا تو میں خود نہیں کروں گا مجھے پتا ہے میں بھی کروں گا سستی تو سستی تو سب کریں گے بات یہ ہے کہ پہلے سے بہتر ہوا یا نہیں ہوا نہیں ہوا اگر پچھلے سال کے چاہیے آپ کو جو اتنا نتیجہ ہاں اتنا نہیں ملے گا آپ کو ہمیشہ آپ جو ہے نا وہ نیچے رہیں گے لیکن آپ اس کو کمپیر کریں پچھلے سال سے کہ پچھلے سال میں نے اتنے پارے پڑے تھے اور اس سال میں نے اتنے قرآن ختم کی پچھلے سال میں اتنی نوحبل پڑھ پاتا تھا اس سال میں زیادہ پڑھ پچھلے سال میں ان کاموں کو مشکل سمجھتا تھا اس سال میں تو آپ جو کمپیر کریں گے تو پھر آپ کی عمد بڑھے گی بہت بہت شکریہ مفسب ہمارا یہ سیشن بہت معلومات افضار رہا اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اس سے بھرپور انداز میں مستفید ہوئے ہوں گے تو ہمارا جو یہ آج کا سیشن تھا اس کا بنیادی پیغام جو ہم دینا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ دین اسلام ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم ہر کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دیں جس کو احسان کے نام سے تعبیر کے جاتا ہے کہ ہر کام جو اس کا ایک ایکسیلنٹ طریقہ ہے ایکسیلنسی ہر کام میں ہم لے کر آئیں بہترین طریقے سے ایک کام کریں اور ہمارے کام جو ہوتے ہیں وہ باقاعدہ منظم ہوں ہمارے معاشرے میں جو ایک بہت بڑی کمی پائی جاتی ہے جس کا ہم سب ایک کہلیں کہ ایزے ہول جو ہم سارے اس کا شکار ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کام تو بہت بڑے بڑے سوچتے ہیں لیکن ان کاموں کی پلیننگ نہیں ہوتی یا تو سرے سے پلیننگ ہی نہیں ہوتی اور اگر پلیننگ ہو بھی تو اس پلیننگ میں کوئی سٹریٹیجی نہیں ہوتی بس ایک جیسے شیخ چلی کا ایک خیال ہوتا ہے اس کے مطابق ہم پلیننگ کر کے تو اس پر چل پڑتے ہیں تو سٹریٹیجک آپ کی پلیننگ ہونی چاہیے اور رمضان ایک بہت ہی اہم مہینہ ہے ہمارے زندگیوں میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے تقوی کے حصول کیلئے جیسے کہ قرآن پاک نے اس کا مقصد بیان کیا کہ روزوں کا جو مقصد ہے وہ تقوی کا حصول ہے تو تقوی کے حصول کا یہ ایک موسم ہے اور اس کا موسم بہار ہے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ رمضان انتہائی اس کے جو آداب ہیں انتہائی خیال رکھتے ہوئے اس کو گزاریں اور اللہ تعالی سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور ہم سب کو تمام مسلمانوں کو یہ رمضان بھرپور انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے پہلے سے زیادہ اچھے انداز میں ہم اس کو گزار سکیں اور یہ رمضان ہماری آنے والی زندگی کے لیے تبدیلیوں کی نوید بنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ